بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں چیپٹر نمبر تھری چیپٹر نمبر تھری لگاتھیمز کے بارے میں ہے تو سب سے پہلے ہم لوگ اس کا فرس ٹاپک کریں گے جو کہہ سائنٹیفک نوٹیشن تو سب سے پہلے اس کی ڈیفنیشن دیکھیں اور اس کو انڈرسٹینڈ کریں ا نمبر ریٹن ان دی فرم آف اے انٹو ٹین ریز پاور این ویر اے اس بیٹوین ون این ٹین اے کا مطلب یہ ہے کہ اے وہ ون کے ایکول ہو سکتا ہے یا پھر ون سے گریٹر ہو سکتا ہے لیکن یہ ٹین سے سمولر ہوگا ٹین کے ایکول نہیں ہوگا مطلب یہ کہ اے کی جگہ پر صرف سنگل ڈیجٹ آ سکتا ہے ڈبل ڈیجٹ نہیں آئے گا اس سے آگے ذرا دیکھیں انڈ ان ایز ان انٹیجر جو اوپر ٹین کی پاور ہے ٹین کی پاور میں ان جو آ رہا ہے وہ کوئی بھی انٹیجر ہو سکتا ہے وہ پوزیٹیو بھی ہو سکتا ہے اور وہ نیگٹیو بھی ہو سکتا ہے اس کا ہم کہتے ہیں یہ جو یہ سائنٹیفک نوٹیشن کی سٹینڈرڈ ڈیفینیشن ہے اب میں آپ کو اس کا تھوڑا سا رف مینی بتا دیتا ہوں کہ سائنٹیفک نوٹیشن کیا ہے اور کیوں یوز کی جاتی ہے سائنٹیفک نوٹیشن بیسیکلی بڑے نمبرز کو سمولر نمبرز میں کنورٹ کرنے کے لیے زیادہ بڑا نمبر ہے اس کو ہم ایزیلی اگر ریڈ نہیں کر سکتے تو ان کو سمولر نمبرز میں کنورٹ کر کے ایزیلی ریڈ آؤٹ کیا جا سکتا ہے تو یہ اس کا بیسیک پرپس ہوتا ہے اس کے بعد دیکھے گا اس کی جو سائنٹیفک نوٹیشن کی فارم ہے وہ کس طرح سے ہوتی ہے پوائنٹ سے پہلے ہم لوگ صرف ایک نمبر لکھتے ہیں نون زیرو نمبر ہوتا ہے یعنی کہ زیرو نہیں لکھتے پوائنٹ سے پہلے اور جو ہے وہ پوائنٹ سے پہلے وان سے لے کر نائن تک کوئی بھی نمبر آ سکتا ہے تو ہم لوگ کیا کریں گے کہ یہاں پر پوائنٹ سے پہلے صرف اور صرف ایک ڈیجٹ لکھیں گے اور اس کے بعد لوگ لگائیں گے پوائنٹ اور پوائنٹ کے بعد جتنے مرضی ڈیجٹ آ جائیں اس کے بعد آتی ہے ٹین کی پاور ٹین کی پاور میں جو بھی نمبر ہو وہ ٹین کی پاور میں لکھتے ہیں اور اس کے بعد آگے آتا ہے یونٹ فار ایگزمپل میں نے آپ کو بتایا کہ جو پوائنٹ سے پہلے صرف ایک ڈیجٹ لکھتے ہیں تو لیٹس پوز ہم لوگ پوائنٹ سے پہلے دو ڈیجٹ لکھتے ہیں فار ایگزمپل وان ٹو پوائنٹ سکس لے لی جائے انٹو ٹین ریز پاور سکس یہ ہم لوگوں نے ایک ڈسٹنس لے لیا ہے تو ہم اس کو سائنٹیفک نوٹیشن کہیں گے کیونکہ یہ ٹین ریز پاور کی فارم میں ہے اور یہ سائنٹیفک نوٹیشن میں ہے لیکن یہ سٹینڈرڈ سائنٹیفک نوٹیشن نہیں ہے سٹینڈرڈ اس وقت ہوگی جب پوائنٹ جو ہے وہ فرسٹ نانزیرو نمبر کے بعد آئے گا جب فرسٹ نانزیرو نمبر کے بعد ہوگا تو اس نوٹیشن کو ہم سٹینڈرڈ سائنٹیفک نوٹیشن کہیں گے اس کو ہم جس سائنٹیفک نوٹیشن کہہ سکتے ہیں باٹھ یہ ہے نہیں سٹینڈرڈ فارم نہیں ہے اس کی تو ہم اس کو سٹینڈر فار میں کنورٹ کرنے کے لیے ہمیں یہ جو پوائنٹ ہے اس پوائنٹ کو فرسٹ نون زیرو نمبر کے بعد موگ کروانا ہوگا تو اس کے بعد دیکھئے گا نیچے ایک اور اگزیمپل دے گئی ہے اس میں بھی پوائنٹ سے پہلے صرف ایک ڈیجٹ ہے یعنی کہ 3 ہے اور اس کے بعد 9 آتا ہے اور انٹو 10 ریس پاور ہے 6 تو یہاں پر آپ لوگ اس کو بھی کنسیلر کر سکتے ہیں کہ یہ ایک سائنٹیفک نوٹیشن ہے کیونکہ پوائنٹ سے پہلے صرف ایک ڈیجٹ آیا ہے اگر پوائنٹ سے پہلے دو یا تین ڈیجٹ آ جاتی ہیں تو یہ سائنٹیفک نوٹیشن جو ہے وہ سٹینڈر فارم نہیں رہتی اس کی اب فار ایسیمپل پوائنٹ سے پہلے آ جاتا ہے زیرو 0.12 انٹو 10 ریس پاور 11 آ گیا فار ایسیمپل یہ آ گیا فارم تو اس کو بھی ہم سائنٹیفک نوٹیشن کنسیلر نہیں کر سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈیفینیشن کے اکارڈنگ ہمیں پوائنٹ سے پہلے والا جو ڈیجٹ ہے وہ پوزیٹیو رکھنا ہے سوری نون زیرو نمبر رکھنا ہے کیونکہ اس کی کنڈیشن ہے یہ والی کہ یہ نمبر جو اے ہے یہ ون اور ٹین کے بیٹوین ہو سکتا ہے تو یہاں پر یہ 0 نہیں آ سکتا تو اس کو آپ سائنٹیفک نوٹیشن بول سکتے ہیں لیکن یہ سٹینڈر فارم نہیں ہوگی تو اس کو پھر سٹینڈر فارم کیسے بنا سکتے ہیں پوائنٹ کو آپ لوگوں کو فرس نون زیرو نمبر کے بعد موو کروانا ہوگا یہاں پہ جو فرس نون زیرو نمبر ہے اس سائٹ سے ہم لوگوں نے دیکھنا ہوتا ہے فرس نون زیرو نمبر تو یہاں پہ جو فرس نون زیرو نمبر آتا ہے وہ ہے ون تو ون کے بعد موو کروانا ہے تو تب جا کر یہ سائنٹیفک نوٹیشن بنے گی ادروائز ہم اس کو سائنٹیفک نوٹیشن نہیں کہہ سکتے یعنی کہ سٹینڈر فارم نہیں ہوگی ابھی ہم کرنے جا رہے ہیں ایکسرسائز نمبر 3.1 اور اس کا فرسٹ قویسن دیکھیں ایکسپریس ایچ اف دا فالوین نمبرز ان سائنٹیفک نوٹیشن ہم لوگوں نے ان کو سائنٹیفک نوٹیشن میں کنورٹ کرنا ہے تو یہ فرسٹ پارٹ دیکھی گا ہم لوگوں نے اس کو کنورٹ کرنا ہے سائنٹیفک نوٹیشن میں تو سب سے پہلا کام ہمارا یہ ہوگا جب بھی ہمیں کوئی قویسن دے دیا جائے گا اس میں ہم لوگوں نے پوائنٹ فائنٹ کرنا ہے اور اگر کسی قویسن کا پوائنٹ کہیں پہ لکھا ہی نہیں ہوا تو اس والے قویسن کا پوائنٹ ہم لوگ انڈ پہ کنسیڈر کریں گے تو اس کا پوائنٹ کہیں پہ بھی نہیں ہے تو اس کا پوائنٹ انڈ پہ کنسیڈر کیا جائے گا اب پھر اس پوائنٹ کو ہم لوگوں نے first non zero number کے بعد move کروانے اب first non zero number کون سا ہوگا ہم لوگوں نے اس side سے دیکھنا ہے first non zero number اس side سے first non zero number جو آتا ہے وہ آتا ہے 5 تو 5 کے بعد ہم اس کو move کروائیں گے تو کیسے move کروائیں گے دیکھے گا یہاں پہ یہ move کروائیں گے یہ 5 کے بعد آ جائے گا تو یہ بن جائے گا 5.7 اور باقی digits ویسے آ جائیں گے اب اس کے آگے ہم لوگوں نے خود سے into اور 10 لکھنا ہے اب اس کے بعد 10 کی کوئی power لکھنی ہے اور وہ کیسے لکھنی ہے اس کو دیکھے گا اس کے لئے ہم لوگوں نے یہ دیکھنا ہے کہ point نے کتنے digit cross کیے ہیں کتنے digit cross کیے ہیں پہلا digit اس نے یہ 0 cross کیا پھر دوسرا digit 0 cross کیا تیسرا digit اس نے 7 cross کیا آپ دیکھے گا اس نے 3 digit cross کیے ہیں تو پھر ہم لوگ 10 کی power جو ہے وہ 3 لکھیں گے تو اس طرح سے جو یہ ایک standard scientific notation بن جاتی ہے لیکن یہاں پر جو یہ 2 zeros ہیں ان کی کوئی value نہیں ہے ہم ان کو ignore کر سکتے ہیں یہاں پر آ جائے گا 5.7 into 10 raise power 3 تو ہم لوگ یہاں سے directly اس form میں بھی آ سکتے ہیں یہ center والے اگر line نہ بھی لکھیں تو بھی جو ہے اس کو solve کیا جا سکتا ہے لیکن اگر آپ اس کو کر لیں گے تو یہ غلط نہیں ہوگا اس کے بعد part number 2 دیکھیں part number 2 میں ہمیں given ہے یہ والا question اس میں سب سے پہلے دیکھنا ہے point کہاں پہ ہے جس کا point نہیں ہوتا اس کا point end پہ consider کرتے ہیں تو اس کا point end پہ ہے تو ہم لوگوں نے اس کو first non zero number کے بعد move کروانا ہے تو اس side سے دیکھنا ہے first non zero number کونسا ہے ادھر جو first non zero number بنتا ہے وہ بنتا ہے 4 تو ہم اس point کو 4 کے بعد لے کر آئیں گے تو 4 کے بعد یہ آئے گا تو کتنے digit cross کرے گا وہ ہم count کر کے 10 کی power میں لکھیں گے تو ذرا دیکھیں گا یہ بن جائے گا 4.98 اور آگے zeros ویسے آ جائیں گی اور into 10 raise power 7 ہے کیونکہ اس نے 7 digit cross کی ہے تو ہم count کر لیتے ہیں 1 2 3 4 5 6 7 جتنے digit cross کرے گا اتنی 10 کی power آئے گی تو یہاں پہ اس نے 7 cross کیے تھے تو 7 آ جائے گا اب یہاں پر ان zeros کی کوئی value نہیں تھی تو ان zeros کو ignore کر دیں گے اور باقی جو answer بن جائے گا وہ 4.98 into 10 raise power 7 بنے گا پارٹ نمبر 3 دیکھیں پارٹ نمبر 3 میں ہمیں یہ question given ہے اور ہم اسے convert کرنا ہے scientific notation میں تو ہم لکھیں گے scientific notation is equal to دوسری سائٹ پہ ہم لوگوں نے point اس کا کہاں پہ ہے point end پہ ہے تو اس کو ہم لوگوں نے first non zero number کے بعد transfer کرنا ہے first non zero number اس سائٹ سے دیکھتے ہیں اور یہاں پہ جو first number ہے وہ ہے 9 تو 9 کے بعد اس کو transfer کریں گے یہ بن جائے گا 9.6 into 10 raise power 7 7 کیسے آیا 7 اس نے digit cross کی ہے تو 7 اس کی power بن جائے گی اس کے بعد دیکھیں گا پارٹ نمبر 4 پارٹ نمبر 4 میں ہمیں یہ given ہے 416.9 تو ہم لوگوں نے اس کو scientific notation میں convert کرنا ہے تو ہم لکھیں گے scientific notation اس میں point given ہے تو point given کو ہم لوگوں نے first non zero کے نمبر کے بعد move کروانا ہے first non zero نمبر یہاں پر 4 ہے تو 4 کے بعد آئے گا یہ بن جائے گا 4.169 into 10 raise power 2 کیونکہ digit جو اس نے cross کی ہے point نے وہ دو digit cross کی ہے تو 1 اور 6 اس لئے 10 کی power جو آئے گی وہ 2 آئے گی ابھی یہ پارٹ دیکھے گا اس والے کو ہم کرنے لگے ہیں 8 3 triple 0 تو اس کو scientific notation میں convert کرنا ہے تو scientific notation دکھیں گے کیسے convert کرنا ہے سب سے پہلے ہم لوگوں نے find out کرنا ہے کہ first non zero number اس side سے first non zero number دیکھتے ہیں اور یہاں پر جو first non zero number بنتا ہے وہ 8 بنتا ہے تو 8 کے بعد point آئے گا تو آئے گا 8.3 into 10 raise power 4 power 4 کیسے آئے گی کیونکہ اس نے 4 digit cross کی ہے 1, 2, 3 and 4 اس سے آگے next part دیکھیں بہت important part ہے یہ والا اس میں دیکھے گا اس کو ہم لوگوں نے scientific notation میں convert کرنا ہے لیکن یہاں پر جو point ہے وہ 0 کے بعد ہے تو ہم اس point کو convert کریں گے first non zero number کے بعد تو اس side سے ہم first non zero number find کرتے ہیں تو یہاں پر جو first non zero number آتا ہے وہ آتا ہے 6 تو یہاں 6 کے بعد point آئے گا تو ہم کیا کرتے ہیں 6 کے بعد convert کرتے ہیں تو یہ آئے گا 6.43 into 10 raise power negative 3 جب ہم لوگ point کو اس side سے move کرواتے ہیں تو point جو آتا ہے وہ اس کی جو 10 کی power آتی ہے وہ negative آتی ہے تو یہ دیکھئے گا اس نے کتنے digit cross کی ہیں 1,2,3 تو یہاں پر جو 10 کی power آئے گے وہ minus 3 آئے گی اور اگر point جو ہے وہ اس side سے اس side پہ جاتا ہے تو ہم لوگ جو 10 کی power لکھتے ہیں وہ positive لکھتے ہیں تو یہاں پر power negative آئے گی کیونکہ point اس طرف سے اس طرف گیا ہے تو یہ اس کی جو 10 کی power آئے گی وہ negative آئے گی ابھی دیکھئے گا part number 7 part number 7 میں ہمیں یہ given ہے 0.0074 اس کو scientific notation میں convert کرنا ہے تو point کو ہم لوگوں نے first non digit کے بعد اس کو move کروانا ہے تو یہاں پر جو first non zero digit ہے وہ ہے 7 تو یہ آئے گا 7.4 into 10 raise power minus 3 point نے 3 digit cross کیے ہیں تو اس کی power جو آئے گی وہ negative 3 آئے گی اس کے ساتھ آگے یہ والا part دیکھئے گا اس کو ہم لوگوں نے convert کرنا ہے scientific notation میں تو ہم لکھیں گے scientific notation is equal to point جو ہے وہ 6 کے بعد آئے گا تو یہ آئے گا 6.10 raise power 7 کیونکہ digit جو ہے point جو ہے وہ 7 digit کو cross کرتا ہے تو اس لئے اس کی power 7 آ جائے گی اسی طرح سے آگے ایک یہ second last part دیکھیں اس کو ہم لوگوں نے یہ بہت smaller number ہے ہم لوگوں نے اس کو convert کرنا ہے scientific notation میں تو ہم لکھیں گے scientific notation اور یہاں پہ جو first non zero number ہے وہ ہے 3 3 کے بعد point آئے گا اور آگے جو 9.5 ہے وہ as it آ جائیں گے اور جو ادھر سے digit cross کریں گے جو point نے digit cross کیے ہیں ان کو count کریں گے تو count کر کے یہاں پر جو 10 کی power بنے گی وہ لکھیں گے یہاں پر 10 کی جو power بنتی ہے وہ ہوتی ہے minus 9 اب اسی طرح سے last part ہے 10 والا اس میں ہم لوگوں نے اس والے number کو convert کرنا ہے scientific notation میں ہم نے اس کو divide نہیں کرنا اوپر والے number کو اوپر scientific notation میں لکھنا ہے اور نیچے والے کو نیچے اوپر والا positive power کے لئے ہوگا نیچے والا negative power کے لئے ہوگا تو ہم لکھیں گے scientific notation is equal to اوپر والے کی بنتی ہے 2.75 into 10 raise power 5 اور اسی طرح سے نیچے والے بنتی ہے 2.5 into 10 raise power negative 3 point نے اس طرف سے negative آئے گی اور اوپر جو point آئے گا اس سائٹ پہ گیا ہے تو power positive آئے گی تو یہ ان میں تھوڑا سا difference ہوتا ہے اس کو آپ لوگوں کو یاد رکھنا ہوگا ہم کرنے لگے ہیں question number 2 question number 2 کی statement اس طرح سے ہے express the following numbers in ordinary notation ابھی ہمیں question scientific notation میں دیئے گئے ہیں اور ہم لوگوں نے اس کو ordinary notation میں convert کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے ہم لکھیں گے scientific notation is equal to this one یہ question ہم کو given ہے ہم لوگوں نے اس کو ordinary notation میں convert کرنا ہے ہم سب سے پہلے دیکھا کریں گے 10 کی power کتنی ہے 10 کی power 4 ہے اور وہ negative ہے جب negative ہوگی تو دوسری نمبر پہ ہم لوگوں نے 7 point کو note کر لینا ہے point یہاں پہ موو کروانا start کریں گے پہلے ہم نے 6 کو موو کروائیں گے ایک آ جگا آگے digit جو ہے اپنے پاس سے لکھیں گے 00 تو آگے 3 zeros ہمیں اپنے پاس سے لگانا ہوگی اور اس کے بعد لگا دیں گے point تو اس طرح سے جو نئی notation بنے گی اس والی notation کو کہیں گے کہ یہ ordinary notation ہے کس کی اس والے اوپر والے question کی اسی طرح سے اس کے ساتھ والا part دیکھیں گے اس میں 10 کی power 10 ہے تو یہ ایک تو positive ہے it means کہ point کو ہم لوگ نے اس side پہ لکھے جانا ہے اب ہم لوگ دیکھتے ہیں point کہاں پہ ہے point ہے 5 کے بعد تو ہم کیا کریں گے point کو 10 digit اس side پہ لکھے جائیں گے جو digit missing ہوں گے ان digit کو ہم اپنے پاس zeros لگا لیں گے تو دیکھے گا point کو ہم cross کرواتے ہیں first zero cross ہوگا first یہ six کو cross کریں گے یہ second digit ہوگا اور آگے eight digits ہم لوگ اپنے پاس zeros لگا لیتے ہیں اور zeros لگانے کے بعد end پہ جا پوائنٹ آ جائے گا تو اس طرح سے یہ جو نوٹیشن بنے گی یہ اس کی ordinary نوٹیشن بنے گی یہ third part دکھے گا ہم لوگ نے اس کو ordinary نوٹیشن میں convert کرنا ہے تو سب سے پہلے ہمارا کام یہ ہوگا کہ 10 کی power شکر نیگٹیو ہے کہ positive اگر positive ہو تو ہم نے point کو سائٹ پہ لے جانا ہے اور اگر negative ہو تو point کو سائٹ پہ لے جاتے ہیں اب یہ پر power ہے negative تو اس کا مطلب یہ ہے کہ point کو اس سائٹ پہ لے کے جانا ہے اب اس کے بعد کتنی power negative ہے power ہے 6 اس کا مطلب کہ point کو 6 digit پہ لے جانا ہوگا اب اس missing ہوں گے ان کو ہم اپنے پاس zero لگائیں گے تو cross کرواتے ہیں first digit تو nine ہو جائے اور آگے جو five digits ہیں وہ zeros لگا لیں گے تو آگے جو ہے ہم لوگ نے five zeros لگا کے point لگا دنے اور point سے پہلے zero لگا دنے ہے اس طرح سے جو یہ نئی نوٹیشن بنتی ہے اس نوٹیشن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ordinary نوٹیشن ہے ابھی اس کا last part دیکھیں last part میں سب سے پہلا ہمارا کام یہی ہوگا کہ 10 کی power شکھ کریں 10 کی power positive تو اس کا مطلب ہے کہ point کو ہم لوگ اس سائیڈ پہ لے کے جانا ہے اب ہم point تھرڈ ڈجل یہاں پہ 5 اور آگے 5 zeros لگا پوائنٹ لگا دیں گے اس طرح سے ہمارے پاس یہ نوٹیشن ordinary نوٹیشن بن جاتی ہے یہی اس کا answer ہے اس طرح سے ہماری exercise complete ہو جاتی ہے کرنی ہمارے اس چینل کو subscribe کر دیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ